اس ویڈیو میں ہم ٹائپس آف کمپیٹر پڑھیں گے with respect to speed, size and efficiency یعنی کہ speed کے لحاظ سے، تیزی کے حساب سے، size کے حساب سے اور efficiency یعنی کہ performance کے حساب سے کمپیٹر کو کتنے ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو ہمارے پاس اس لحاظ سے کمپیٹر کی ٹوٹل چار ٹائپس ہیں جن میں سے پہلی ٹائپ کا نام ہے سوپر کمپیٹر اب ہم سمجھتے ہیں کہ سوپر کمپیٹر کیا ہوتا ہے سوپر کمپیٹر دراصل وہ کمپیٹر ہوتا ہے جو کہ خاص کسی مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی خاص پرپس کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں defense کی فیلڈ میں یا اس کو ہم medical کی فیلڈ میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کافی fast کمپیٹرز ہوتے ہیں ان کا جو processing ہوتی ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو normal کمپیٹر ہیں وہ million instructions per second اس کو ہم MIPS کہتے ہیں million instructions per second یعنی ایک second میں million instruction process کر سکتے ہیں normal کمپیٹر لیکن یہ جو کمپیٹر ہوتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ floating point instructions per second کر سکتے ہیں floating point instruction جو ہوتی ہے یہ کافی زیادہ جو ہوتی millions کی تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کمپیٹر کی جو performance ہے وہ کافی زیادہ increase کر جاتی ہے اس کے علاوہ جو ان کی speed بڑھ جانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے high speed processing ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمپیٹر کے main حصے ہوتے ہیں جیسے کہ cpu center processing unit ram render access memory اور hard disk ان کو کافی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی normal کمپیٹر میں اگر ایک cpu استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہم کافی زیادہ cpu لگاتے ہیں کافی زیادہ cpu's کا استعمال کرتے ہیں ram کی جو quantity ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے storage space کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے overall computer کی جو performance ہے وہ کافی زیادہ increase کر جاتی ہے اس طرح کے جو computer ہیں ان کو super computer کہا جاتا ہے ان کا size جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے ایک عام انسان کے لئے اس کو استعمال کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں اس diagram کے اندر ایک super computer دکھائے گیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو size ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر جو parts ہیں computer کی ان کی تعداد کافی زیادہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی overall جو processing ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی type کی طرف اگلی type جو ہے types of computer میں وہ ہے main frame computer تو main frame computer وہ computers ہیں جو کہ خاص کسی company یا organization میں ایک limited range کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں اس picture میں ایک main frame computer دکھایا گیا ہے اس main frame computer کی اندر جو دو important چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اس کے اندر dump terminal ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر processing terminal ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو آپ کو یہ والا area نظر آرہا ہے جو اس کا پورا جو box ہے اس کو ہم dump terminal کہتے ہیں لیکن اس کے اندر جتنا بھی processing system ہے جتنی بھی اس کے اندر storage ہے ram ہے اور جتنا processing hardware اس کا وہ اس کا processing terminal کہلاتا ہے اس کا size کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن یہ super computer سے کافی different ہے super computer جو ہے اس کی range کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کا size کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے main frame computer جو ہوتا ہے وہ limited ہوتا ہے ایک خاص range تک کام کرتا ہے اس کی example ہمارے پاس ہے ATM machine ATM machine کے اندر جو computer لگا ہوتا ہے وہ دراصل ایک main frame computer ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی ہماری calculation ہوتی ہے جتنا بھی ہمارا mechanism ہوتا ہے اس کے اندر جو hardware use ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اس کی speed کافی تیز ہوتی ہے اس کی storage space کافی زیادہ ہوتی ہے اور overall اس کا size کافی زیادہ ہوتا ہے اب چلتے ہیں اگلی type کی طرف super computer on main frame computer جو ہیں یہ دونوں computer جو ہیں وہ عام public استعمال نہیں کرتی بلکہ ایک خاص organization اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتی ہیں اب جو آگے کی دو types ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ دو types ہیں جو common people وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اب جو third type ہمارے پاس اس کو mini computer کہتے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ mini computer کیا ہوتا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ third type جس کو mini computer کہتے ہیں اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر mini computer دکھایا گیا ہے اس mini computer کو tablet pc کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم سمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں وہ بھی mini computer کہلاتے ہیں ان mini computer سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ speed میں کافی زیادہ تیز ہوتے ہیں ان کے اندر storage بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور ان کا size کافی زیادہ small ہوتا ہے speed کے لحاظ سے اور storage کے لحاظ سے یہ super computer سے اور main frame computer سے کم ہوتے ہیں لیکن micro computer سے یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اب اس کی جو fourth type ہے ہماری computer کی speed کے لحاظ سے اور size کے لحاظ سے اور efficiency کے لحاظ سے وہ micro computer وہ computer ہے جو کہ ہم personal computer استعمال کرتے ہیں daily life میں انہیں micro computer کہا جاتا ہے اب ہم تھوڑا سا detail میں سمجھیں گے کہ micro computer کون کون سے ہیں fourth tribe ہمارے پاس یہاں پہ ہے micro computer جس کو آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ computer ہے اسے desktop computer کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ computer ہے laptop computer کہا جاتا ہے یہ examples are micro computer کی ان کو personal computers بھی کہتے ہیں اب mini computer اور micro computer میں کیا فرق ہے یہ آپ کو یہاں پہ پتا ہونا چاہئے mini computer اور micro computer میں فرق یہ ہے کہ mini computer کی speed ہو micro computer سے کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ overall performance mini computer کی وہ micro computer سے کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے جب size میں mini computer جو میکرو computer سے کم ہوتا ہے لیکن desktop computer جو ہوتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں personal use کے لئے جو لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ micro computer کہلاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ computer جو ہوتا ہے اس کی مختلف types ہوتی ہیں speed کے لحاظ سے size کے لحاظ سے اور efficiency کے لحاظ سے تو اگر ہم speed کی بات کریں تو سب سے زیادہ speed ہے وہ super computer کی ہے اور اس کے بعد mainframe computer اور mini computer اور سب سے آخر میں micro computer اور اگر ہم size کی بات کریں تو سب سے smaller size computer من computer اور اس کے بعد micro computer کا size بڑھا اور اس کے بعد mainframe computer اور سب سے بڑے size کی computer ہوتے ہیں وہ super computer اور efficiency کی لحاظ سے سب سے top پر ہے super computer تو آج ہم نے سیکھا کہ types of computer جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں speed کے لحاظ سے size کے لحاظ سے اور efficiency کے لحاظ سے